بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورت حاضر ہوں اس پر پیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھیرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پون کے درمیان یعنی موز اولادت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری ناو فرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرد چاہو بے شک اللہ بکشنے والا مہربان ہے تفصیل جب سرکارِ تعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دران مرتوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہِ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیچے خڑے ہو کر حضورِ اقترد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلامِ مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے اسی دوران حضرتِ عبو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرتِ ہند بنتِ اتباع رضی اللہ تعالی عنہ رٹے رٹے برکہ پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی حضرتِ ہند نے سر اٹھا کر کہا آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مرتوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا اس دن مرتوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لی گئی پھر حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور نہ چوری کرو گی حضرتِ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ابو صفیان بخیل آدمی ہیں اور میں میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا یا نہیں حضرتِ ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حاضر تھے انہیں نے کہا جو تُو نے پہلے لیا اور جو آندہ لے گی سب حلال ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتِ ورشاد فرمایا تو ہند بنتِ اطبع ہے عرض کی جی ہاں مجھ سے جو کچھ قصور ہوئے وہ ماں فرما دیجئے پھر حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بدکاری نہ کرو گی حضرتِ ہند رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہا کیا کوئی ازاد عورت بدکاری کرتی ہے پھر ارشاد فرمایا اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گی حضرتِ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا اب آپ جانے اور وہ جانے حضرتِ ہند رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کا لڑکا حنزلہ بن ابو صفیان بدر میں قتل کر دیا گیا حضرت رہند کی یہ بات گفتگو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ پوں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑو کی حضرت رہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم بہتان بہت بری چیز ہے اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نیک باتوں اور اچھی خسلتوں کا حکم دیتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نیک بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی اس پر حضرت عہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیار آنے دیں عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور اس موقع پر چار سو ستاون عورتوں نے بیعت کی یہ اس کے حوالہ جات ہیں اگر کسی کو کوئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے پھر اس دوران عورتوں سے بیعت کی کیفیت کیا تھی کیا طریقہ کار تھا اور عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدارِ رسالة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مسافہ نہ فرمایا اور عورتوں کو اپنا دست مبارک چھونے نہ دیا حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ کی ہاتھ نے کسی عورت کی ہاتھ کو مس نہیں کیا آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے جزا کرلا السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ وآلہ آلکہ وصحابی کا یا رحمت اللہ علمی موسیقی